ان کے اندر ایک عادت تھی کہ لوگوں کو جلدی کیا کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں یہ بغض اور کینہ زیادہ دیر تک نہیں لیتے ہیں جھگڑا ہو گیا ناراضگی ہو گئی فوراں کیا کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اور سائنس میں ثابت ہوا ہے جو انسان دیر سے معاف کرتا ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی کے لیے بغض ہوتا ہے وہ بیس سال پہلے اپنی زندگی سے کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن جو انسان جلدی معاف کرتا ہے جو دل بہت جلدی کینے سے نفرتوں سے خالی کر لیتا ہے اس کی دنیا کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے آخرت کی زندگی میں برکت آتی ہے اب یہ خواتین کے لیے جملہ کہہ دوں نند اور سانس کے جھگڑے اللہ عورتوں کو ہدایت دے ایک دوسرے سے محبت عطا کرے ہوتا کیا ہے کہ مثلاً اگر آپ کسی سے بغض کرتے ہو نا علم اخلاق میں فرماتے ہیں یہ جو نفرت ہے یہ کانٹے کی طرح چپتی ہے اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے مجھے اس سے نفرت ہو میں جب جب سر ادھر دیکھوں گا میرا مزاج خراب ہو جائے گا یہ آکے کہاں سے بیٹ گیا وہ چپے گا مجھے جب بھی دیکھوں گا مجھے چپے گا جب بھی دیکھوں گا مجھے چپے گا کہ ہر کانٹہ اسے بیمار کرتا ہے تو اب سمجھا کہ علی کا بغض رکھنا موت کیوں ہے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے اگر اہل بیت سے کوئی بغض رکھے گا مولا علی سے بغض رکھے گا تو جب جب مجلسیں دیکھے گا ازادار لاکھوں کاٹے چپیں گے اسے تو ایسے ہی جل کے مر جائے گا خود بخود اپنی موت خود لائے گا تو بہتر یہی ہے کہ انسان بغض کو دل سے نکالے نفرت کو دل سے نکالے اچھا بغض محبت حَلُ الدِّينُ إِلَّا الْحُبِّ وَالْبُغْضِ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ دین محبت اور بغض سے علاوہ کچھ ہے نہیں تقاضہِ بشری ہے کہ انسان محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے تولہ تبرہ دونوں چیزیں تو ہیں نا لیکن کانٹہ اسے چپتا ہے جو بغض اپنی وجہ سے کرتا ہے اگر کسی کا بغض میں دل میں رکھوں خدا کے لئے تو کوئی کانٹہ نہیں چپے گا وہ رحمت بن جاتا ہے میں کسی سے نفرت کروں خدا کے لئے ہمارا مسئلہ کیا ہے جب حب ذات سیلف آف لف ہمارے ذہن میں یعنی اپنی محبت آ جاتی ہے تو ہم سارے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں میری بیٹی کو طلاق دی میرے بیٹے کو یہ کہا میری شادی میں نہیں آیا مجھے غالی دی فلح جگہ پہ میری غیبت کی اب سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اپنی حب ذات ہے نا ذات کی محبت ہے اور خدا نہ خاصتہ شوہر دوسری شادی کر لے تو اس خاتون کو تو کینسر ہو جاتا ہے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کیونکہ حب ذات ہے نا وہ ایکسٹرا پرسن کو برداشت نہیں کر باتی بھئی طلاق تو ویسے بھی دوسری کو دینے والا نہیں ہے تو اپنی زندگی انسان کیوں تباہ کریں محبت شوہر سے اس لئے نہ کی جائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے محبت اس لئے کرو اگر اس کے دل میں خدا کی محبت ہے محبتوں اور نفرتوں کا معیار پروردگار عالم بنیں نہ کہ میری ذات بنیں میرا مال کھایا مجھے گالی دی میرے باپ سے لڑا میرے بھائی سے لڑا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں نہ تمہارا باپ معصوم ہے نہ تمہارا قبیلہ معصوم ہے باپ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے باپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے تو تم باپ کی وجہ سے کیوں نفرت کر رہے ہو قبیلے کی وجہ سے کیوں نفرت کر رہے ہو نفرت اس کی وجہ سے کرو جس کے وجود میں خطا نہ ہو تو محبت اہل و بیت کی وجہ سے کیونکہ معصوم ہیں نفرت بھی اہل و بیت کی وجہ سے کیونکہ معصوم ہیں تو کسی بھی انسان سے اپنی ذات کی وجہ سے نہ محبت کرنا نہ نفرت کرنا